موسیقی ایک یہ کہ اس لڑکی کی ایج کتنی ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو کنورین ہوئی ہے کرسٹینٹی سے اسلام کی طرف جو تبدیلی مذہب ہوئی ہے کیا یہ فورس کنورین ہے یا اپنی مرضی سے کی گئی اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو شادی ہوئی ہے کیا یہ فورس مہرج ہے یا اپنی مرضی سے کی گئی اب یہ تینوں سوال تھے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے اور سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ بچی کو اس کے سسرال سے ریکور کر کے دارن امان میں حکومتی سرپرستی میں لے ہیں اور آج کے دن یعنی پانچ نومبر کو آرزو راجہ نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا اور اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا آج آرزو راجہ کو سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے دو سوالوں کے بڑے کلیر جواب تھی آرزو راجہ کا موقف یہ ہے کہ میں نے یہ جو تبدیلی مذہب کی ہے اسلام قبول کیا ہے یہ کسی پریشر کے انڈر نہیں کیا یہ اپنی مرضی سے کیا ہے اپنی خواہش سے کیا ہے میں یہاں پہ یہ بات م پینشن کرتا چلوں کہ یہ بیان آرزو راجہ نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے دیا جہاں ریاست نے ججز نے وکالہ نے اس کو پوری طرح سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ ریاست کی پروٹیکشن میں ہیں آپ پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے آپ اپنی مرضی اور خواہش سے اپنا بیان دے سکتی ہیں اور وہاں سندھ ہائی کورٹ میں ججز کے سامنے آرزو راجہ نے یہ بیان دیا کہ میں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا اسی طرح جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے شادی اپنی مرضی سے کی تو آرزو راجہ نے کہا جیہاں میں نے یہ شادی بھی اپنی مرضی سے کی ہے لیکن اس کے باوجود یعنی ان دونوں سوالات کے جوابات ہاں میں ملنے کے باوجود سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ نہیں اس بچی کی ایج ڈیٹرمنٹ کی جائے گی اور اگر اس کی ایج لیگل میریج ایج سے کم ہے تو پھر اس شادی کو نل اینڈ وائیڈ قرار دیا جائے گا انلمنٹ ہو جائے گی جو بھی دیسیزن قانون کے مطابق ہوگا وہ دیا جائے گا اور سند کیا کہ ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے جو بچی کی ایج ڈیٹرمنٹ کرے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے اس بچی کی فیملی نے جو ڈاکومنٹس پریزنٹ کی ہیں جبران ناصر نے حکومت نے جو لوگ یہ کیس لڈ رہے ہیں ان لوگوں نے جو ڈاکومنٹس پریزنٹ کی ہیں ان کے مطابق اس بچی کی ایج تیرہ سال ہے لیکن جو اس کے ان لاز ہیں جو اس کے ہسپنڈ ہیں اور یہ بچی ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ نہیں اس کی ایج زیادہ ہے اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو یہ ہے ابھی تک اس کیس کی ڈیٹیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے ایشیوز کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے ان پر بات بھی کرنی چاہیے اور زیادہ ایمفیسائز ہمیں اس بات پر کرنا چاہیے کہ رول آف لا ہونا چاہیے قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے تو اگر سندھ ہائی کورٹ کی تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس بچی کی ایج لیگل میریج ایج سے زیادہ ہے اور بچی اس بات پر انسسٹ کرتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے اور مرضی سے قبول اسلام کیا ہے تو ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور ہم ایکسپٹ کریں گے ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے لیکن اگر سندھ ہائی کورٹ یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ بچی کی ایج لیگل میریج ایج سے کم ہے تو پھر سندھ ہائی کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس میریج کو ختم کرے اور بچی کو واپس اس کے والدین کے پاس پہنچائے اور پھر یہ جو قبولی مذہب والا سین ہے اس میں بھی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے آپ لوگ اس پورے معاملے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ